لَبَّئِ جَيَوْا حُسِنَ لَبَّئِ جَيَوْا حُسِنَ اور ڈٹے رہے ہیں الحمدللہ دو سال تک ہم نے مختلف چینلوں پر مختلف فورموں پر اپنے سفیدے کا دفع کیا دلائل جمع کیے حتی پاکستان کے ایک علمی بڑے سرکاری فورم پر ہمارا کلپ سنایا گیا اور کاجی پکڑو ان پر پریفائیات کٹو یہ کیا کر رہے ہیں تو الحمدللہ وہاں ہمارے جو عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ صرف اس کا عقیدہ نہیں یہ ہم سارے شیعوں کا یہی عقیدہ ہے اور پھر انہوں نے وہاں دلائل جمع کروائے اور پھر الحمدللہ وہ کیس ہمارا مکمل بڑھا تو میں تو بعض دوقات ان لوگوں پر تاجب کرتا ہوں جو اہل بیت کے فضائل پڑھنے پر کسی سرکاری شکایت پر گھبراتے ہیں احزاز کی بات ہے نا کہ ہمارے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے اس نے علی کو افضل کہا ہے اس لیے اس پر اف آئی آر گھٹی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے سلوات پڑھے درہ محمد و عالم توجہ کر لیا آپ نے تو بہرال الحمدللہ اب وہ سرکاری فورموں پر بھی ہمارے نام کے ساتھ یعنی تشیعوں کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے مگر الحمدللہ یہ عزاز ہمیں نصیب ہوا کہ آغاز گفتگوں کا ہماری طرف سے ہوا مولانا مہدی ترابی صاحب نے بات کی ٹی وی چینل پر اور پھر اس کے دفع پر مختلف چینل پر اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ وہ سرکاری اداروں تک بھی بات پہنچ گئی وہاں جو ہم نے دلائل دیئے تھے کہ مولا علی ہمارے نبی کے علاوہ سرکار دو جہاں کے علاوہ خاتم الانبیاء کے بعد سلوات پڑھے درہ محمد و عالم تمام انبیاء سے افضل ہیں من سب علی کے پاس نبوت کا نہیں تھا مگر عزت اور فضیلت علی کے پاس انبیاء سے زیادہ تھا یہاں کچھ سرکاری اداروں سے وابستہ تشریف فرما ماضی میں اور حال میں موجود ہیں یعنی ماضی میں تھے یا آج بھی موجود ہیں وہ تشریف فرما ہیں ایک کبھی نیمبر سے اتر کے بتا سکوں گا کہ کس کی طرف میرا اشارہ تھا پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ایک میٹنگ میں ہم ساتھ تھے یہ والی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا غلط کہا تھا جبکہ وہ اہل تشریف نہیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ تھا ابھی بھی موجود ہے بڑے منصف پر کہنے لگے کہ آپ نے کیا غلط کہا تھا کسی بھی نبی کی زوجہ فاطمہ زہرہ جیسی ہے کسی بھی نبی کے بچوں نے حسین کی طرح کربلا میں قربانی دیئے تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ علی انبیاء سے افضل سے تو کیا غلط کہا ہے ایک غیر شیاب بہت بڑے اثر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہ آپ نے غلط نہیں کہا مجھے تسلی دیتے ہوئے کہ آپ نے کیا غلط نہیں کہا